سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سلانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے آسمان جہانگیٹ گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شاکت اور حابد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے انتخابات میں آٹھ نشستوں کے لیے اکیس امیدوار مردیں مقابل ہیں اور نتائجانے کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی موجودہ صورتحال بتا رہے ہیں ہمارے نمائند محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اشفاق جی بالکل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سلانہ انتخابات کے لیے لاہور میں تو ووٹنگ جاری ہے اس کے علاوہ پورے ملک سے جو شہزاد شاکت ہیں آسمان جہانگیٹ گروپ کے صدارتی امیدوار ان کو بھاری اکثریت خاصل ہو چکی ہے سکھر بننو ڈی اے ہان ملتان اور دیگر اجلا سے شہزاد شاکت کو بڑے مارجن سے کامیابی مل چکی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سربراہ ایسن سربراہ آسمان جہانگیٹ گروپ ایسن بھون پیر مشوق چشتی سابق وزیر قانون آزم وزیر تارر تاہیر رسول اللہ وڑائج احمد قیوم اور ان کے ساتھ ساتھ حفیظ الرحمن چودری پورا گروپ یہاں پر موجود ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے آسمان جہانگیٹ گروپ کی ڈی اے ہان ملتان بھاولپور اور اس کے ساتھ ساتھ سکھر سے مجموعی طور پر آسمان جہانگیٹ گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شاکت کو بھاری اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا کی بڑی تعداد ہے صرف لاہور کے جو ریزلٹ ہیں ان کے نتائج کا انتظار ہے اور اس کے بعد غیر ختمی غیر سرکاری نتائج جاری کر دیے جائیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان جہانگیٹ گروپ کے سربراہ ایسن بھون پورے ملک سے نتائج لے رہے ہیں اور ان کو فون کالز آ رہی ہیں اور اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسن بھون صاحب سے ہم بات کر سکیں اور کیونکہ اس حوالے سے کافی زیادہ ایسن بھون صاحب نے میند کی ایسن بھون صاحب بتائیے گا پہلا لیکشن ہے جس میں آپ کے کچھ دوستوں نے چھوڑ بھی دیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہے وہ ایک آدھ جو میسج کرنے والے تھے وہی تھے اور وہ میسج بھی فیک تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی ساری کی سیاری قیادت جو ہے یہ متحد ہے اور ساری قیادت کے نتیجے میں یہ اللہ کے فضل سے پورے ملک سے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اور یہ وہ قلعہ برادری سمجھتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ ان کی کارکردگی جو ہے ہمارے مخالف گروپ کی آپ انہوں نے ایک سال میں دیکھا کہ وہ قلعہ کی ساری ویل فیر کے حوالے سے پورا بطور آسمہ جہانگیر گروپ کے سربراہ کے یہ لیکشن کافی مشکل تھا جب آپ کے قریبی دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑا اور گھنٹے کے عمل زاری ہے شکریہ آپ کا شفاقہ آپ مگا کر رہے تھے